بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ناظرین اور سامعین آج ہم جسمانی حسن و جمال کے جس عمل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کی خواہش آج کے ہر مرد اور عورت کو ہے ویسے یوں بتانے کو دو جملوں میں عمل بتا کر ویڈیو کا اختتام کیا جا سکتا ہے لیکن آج کے جس نایاب قرآنی عمل سے آپ کو روشناس کرانے جا رہے ہیں اس کی افادیت اور اس عمل کی تاثیر حاصل کرنے کے طریقے کو اگر نہ بیان کیا تو اس عمل کے ساتھ یقیناً ناانصافی تو ہوگی مگر ساتھ ہی فائدہ حاصل نہ ہونے پر افسوس اور ندامت کا بوجھ ساری زندگی رہے گا جس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ کو آج ایک ایسے طریقے سے روشناس کرائیں جس کے بعد کسی بھی عمل کا فائدہ اس شخص کو جلد حاصل ہوگا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اسی طرح اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تو قابل احترام ناظرین و سامین یہ بات تردید کے ادنا خوف کے بغیر پورے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے یہ امراض چاہے ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کے پھونکنے سے اسے مرز سے نجات مل جائے گی وجہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اگر صد فیصد نہیں تو پچاس فیصد علاج ضرور ہوگا اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرز پر اثر انداز ہونے والی خفیہ زبان وضیعت کر رکھی ہے جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرز چلا جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی اس زبان کا علم نہیں جسے اللہ تعالی قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے ہمیں یہ یقین صادق رکھنا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ضرور ملے گی ایک سوال یہ آتا ہے کہ مریض پر قرآن پڑھنے کا آخر طریقہ کار کیا ہے دیکھیں ناظرین ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے جدید ترین ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے مریض کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرز سے متعلقہ قرآنی آیتیں خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے ایسی حالت میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے سے مدد لی جا سکتی ہے آیات شفا کی تلاوت کرنے والے کی توجہ کا مہور مرز ہو وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیات پڑھے گویا مریض آیات کریمہ کی برکت سے بلکل شفایاب ہو چکا ہے ہمارا مشورہ ہے کہ قرآنی آیات اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائیں کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تلاوت اونچی آواز سے ہو زیر لب نہ ہو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریض کے جسم کے خلیوں پر سوتی اثرات پڑھتے ہیں خصوصا کینسر کے مرض میں خلیے قرآنی آیات کی تلاوت کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں تو یہ سب جاننے کے بعد پیارے دوستوں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ کون آج کے اس دور میں نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کے خد و خال میں یا جسم کے چہرے میں خوبصورتی اور حسن جمال پیدا ہو جائے اور ایک خاص کشش پیدا ہو جائے جو آج کل ہر مرد اور عورت کی خواہش ہوتی ہے ترہ ترہ کی امپورٹڈ کریموں کا استعمال کرتے ہیں مگر وقتی فائدے کے علاوہ کوئی دنیا کا ایسا پرمننٹ علاج نہیں جو ہمیشہ اور مستقل طور پر گورا کر دے اگر آپ ابھی یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کریں کہ کیسے چہرے پر نکھار لائے جا سکتا ہے یہ کیسے داغ دھبوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کو کئی طرح کے ٹوٹکے کریمز اور روحانی وظائف مل جائیں گے لیکن جس عمل کا آج ہم یہاں ذکر کریں گے وہ آپ کو نہ ہی یوٹیوب پر ملے گا اور نہ ہی گوگل پر آپ کو کسی ویب سائٹ پر ملے گا جہاں تک میری معلومات ہیں اور یہ ہمارے حضرت کا بتایا ہوا وہ عمل ہے جس کو سن کر ہی انشاءاللہ تمام مرد و خواتین اس عمل کو اپنائے بغیر رہ نہیں پائیں گے بلکہ اس عمل کی تاثیر کے حوالے سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جسم کے جس حصے کی بھی خوبصورتی چاہیں گے وہ مخصوص جگہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی بلکہ آگے یہ سن کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ چہرے کی خوبصورتی اور گوراپن ہی نہیں آپ کو حاصل ہوگا بلکہ اس میں کشش پیدا ہو جائے گی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی جلد گوری تو ہوتی ہے لیکن بلکل کشش سے خالی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ دیکھنے میں اچھے بلکل بھی نہیں لگتے تو یہی اس عمل کی خوبی ہے جو دنیا کی کوئی کریم سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ سننے کے بعد کئی لوگ ضرور حیران ہوئے ہوں گے لیکن کچھ لوگ دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کو پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا بنا دیا ہے یہ تو پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے تو پیارے ناظرین یہی پر یہ سوچ کر اکثر اہل علم غلطی کر جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کلام الہی کے معجزات اور نفس سے دور کرنے کے سبب بن جاتے ہیں یہ یاد رکھیں قرآن یقیناً ہدایت اور دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے لیکن اگر ایک عام شخص کی سوچ اور نظر سے دیکھا جائے تو دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کی ہوتی ہے اور قرآن بھی ایک پڑھنے کی کتاب ہے تو اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص بات اس میں نظر نہیں آتی جو دوسروں سے ممتاز کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ کو قرآن کی اپنی اس آیت مبارکہ سے توڑا کہ یہ قرآن صرف ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس میں مومنین کے جسمانی اور روحانی مسائل کا حل اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے قرآن کے یہی معجزہ اور خصوصیت دنیا کی ساری کتابوں سے اسے ممتاز کر دیتی ہے تو ناظرین اب قرآنی عمل ذرا سمات فرماتے جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھتے ہوئے ایک دعا کی تعلیم فرمائی ہے اور وہ دعا کیا ہے اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھا بنایا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے یہ دعا جب بھی آئینہ دیکھیں تو ایک بار ضرور پڑھیں اور اب اس کے بعد جسم کے جس حصے کی خوبصورتی مطلوب ہو مثال کے طور پر صرف چہرے کی خوبصورتی چاہیے ہو یا چہرہ تو ٹھیک ہو مگر ہاتھوں کا رنگ یا پاؤں کا رنگ کالا پڑ گیا ہو تو جسم کے جس حصے کو بھی گورا خوبصورت اور پرکشش بنانا ہو تو ایک مرتبہ سورت تین پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم کے اس حصے پر ہاتھ اچھی طرح پھیریں اور ایک بار اپنے موہ سے اس جگہ پر پھونک مار دیں صرف نوے دن کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو خوبصورتی عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ آج یہ ہر شخص کی چاہت اور ضرورت ہے اور کئی کمپنیاں اسی گورے پن کو لے کر مختلف کریمیں بنا بنا کر کروڑوں کما رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں یہ کمال رکھ دیا ہے لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم شفا تو در کنار پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی قرآن کے قریب جانے کی زہمت نہیں کرتے تو امید کرتے ہیں آج کے اس حمل کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ کسی کریم کی ضرورت ہوگی نہ کسی وائٹنگ انجیکشن کی ضرورت پڑے گی بلکہ اسی قرآن کی آیت اور سورت سے آپ اپنی چہرے کی خوبصورتی کا وہ کمال اور معجزہ دیکھیں گے کہ آپ یقیناً سر پس وجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجبور ہوگی